حضور نے فرمایا چار میرے ایسے دوست ہیں جن پہ جنت عاشق ہے چاروں کا نام سنا دو ایک قاتل میں نے سنایا حضور نے فرمایا سیدنا حلی المرتبہ تین مرتبہ مگر یہاں جامعی ترمزی کے حدیث ہیں امام ربانی شاہی رضی اللہ عنہ چتیس نمبر جلد میں لکھی مگر افسوس ہے کہ میں نے کافی دوستوں سے پچھا کہ پتہ نہیں ان کے مطالعے میں یہ حدیث گزری نہیں پھر میں نے ان کو دکھائی ابھی میں چتیس نمبر جلد مقدوبات نمبر بتا رہا ہوں وہ جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ دیکھنے کے حدیث مزا آ جائے گا تو لکھتے ہیں کہ حضور نے یہاں عجیب بات ہے کہ باقی صحابہ کا نام حضور نے ایک ایک دفعہ لیا حضرت علی کا تین دفعہ کیوں لیا جاگ رہے ہوں کہ قول نہیں سنا رہا ہوں مصطفیٰ کریم کے جس کے آج یہ قول اس کی حدیث سنا رہا ہوں وہ بھی کہ عام کس کتاب سے نہیں سنا رہا ہوں جام ترمیدی سے سنا رہا ہوں نبیس نے فرمایا علی 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 آپ یہ ایک دفعہ مولا علی کا نعرہ لگا دیں یا علی سرکار نے فرمایا دوسرا سیدنا عبید الغفاری تیسرا سلمان فارسی چوتھا سیدنا مقدار ابھی سیدنا علی سرکار نے فرمایا چار میرے یارے سے جنت ان پہ عاشق ہے بہت بڑی بات ہے جنت کا عشق کرنا بہت بڑی بات ہے ہم سارے جنت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں مگر مصطفیٰ کرین خود بتا رہے ہیں یہ جنت خود ان پہ عاشق ہے جس دن مولا کاینات جنت میں پہنچے ہوں گے تو وہ عاشق میں کیسے دھوم بچائے ہوئے ہیں کیسے حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں اچانک روشدی ہوگی حدیث پاتھ زخائر اقبا کی اہل جنت پوچھیں کہ کیا ہوا یہ جنت میں اتنی روشدی ہوگی وہ اس سے بھی خونصورت ہوگی پوچھیں کہ یہ کیا ہوا ندا آئے گی کہ لوگو مولا علی اور حسنین کی امہ جنت میں داخل ہوئے ہیں بھان اللہ بھان اللہ بھان اللہ